بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتے ہیں کہ زندگی بہت کچھ سکھاتی ہے کبھی ہساتی ہے تو کبھی رولاتی ہے مگر جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں تو پھر زندگی انہی کے آگے سر جکاتی ہے تو حالات چاہے کیسے بھی ہوں آپ نے مایوس نہیں ہونا خوش رہنے کی عادت ڈال لیں کیونکہ یہ زندگی ہے یہاں ہر طرح کے لوگ اور ہر طرح کا وقت ہر طرح کی حالات دیکھنے کو ملتے ہیں بس آپ میں حمد اور حوصلہ ہونا چاہیے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ میں وہ جنون ہونا چاہیے کہ اگر کبھی آپ کے سامنے برا وقت یا بہت بڑی مشکل آ جائے تو آپ نے حمد نہیں ہارنی اور یاد رکھیں کہ یہ زندگی آپ کی اپنی ہے اسے آپ کے لیے کوئی بھی آسان نہیں بنا سکتا جو کچھ کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے تاکہ جو لوگ آج باتیں کر رہے ہیں کل کو ان کے موں بند ہو جائیں تو یہ آپ کی زندگی ہے اسے آپ کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا آپ نے اپنی زندگی کو خود بدلنا ہے آپ کے اندر ایک ایسا انسان چھپا ہوا ہے جو بہت ہی بہادر اور طاقتور ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر چھپا ہوا ہے آپ نے اسے باہر نکالنا ہے تو جب آپ اسے باہر نکال لیں گے تو پھر آپ کو ہرانا مشکل ہے جب تک آپ کو اپنا مقصد یاد ہے تب تک آپ ناکام نہیں ہو سکتے تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد بھول چکے ہیں جنہوں نے خود سے بہت سارے وعدے کیے تھے اور وہ اپنے وعدوں کو بھول چکے ہیں وہ ایک ایسے زندگی جی رہے ہیں کہ جہاں انہیں صرف آرام مل سکے اسے کہتے ہیں کمفرٹ زون تو جب تک آپ اپنی کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئیں گے آپ رسک نہیں لیں گے آپ بار بار کوشش نہیں کریں گے تب تک آپ وہی کے وہی کھڑے رہیں گے جہاں آپ پہلے دن تھے تو یہ دنیا ایک بیڑ بن چکی ہے ہر کوئی اس بیڑ میں شامل ہونا چاہتا ہے ہر کوئی وہاں جانا چاہتا ہے جہاں سبھی جا رہے ہیں اسی لیے تو اس دنیا میں کامیاب لوگوں کی شرع صرف تین فیصد ہے یاد رکھیں آپ اپنی قسمت کو خود بدل سکتے ہیں جو کچھ آپ کو زندگی نے عطا کیا آپ اس کے علاوہ بھی پاس سکتے ہیں بس آپ کو اس قابل ہونا ہے کہ زندگی آپ کو سب کچھ عطا کریں اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو آپ نے اپنے خوابوں کو بجھنے نہیں دینا آپ نے حمد نہیں ہارنی کیونکہ اگر ایک بار آپ کے خوابوں کا دیا بجھ گیا تو پھر آپ اسے دوبارہ کبھی نہیں جلا پائیں گے آپ نے ہمیشہ خود پر یقین کرنا ہے اور آپ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے جب تک آپ خود پر یقین رکھیں گے آپ کی منزل آپ کے قدموں تلے ہوگی بس آپ نے خود پر سے یقین کو کبھی نہیں اٹھنے دینا کیونکہ کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ اگر انسان کو خود پر یقین ہو تو وہ زمین سے آسمان تک جا سکتا ہے لیکن اگر انسان کو خود پر یقین نہ ہو تو وہ اپنے گھر کی چھت پر بھی جانے سے ڈرتا ہے تو اسی لیے خود پر یقین رکھیں اور کوشش کریں زندگی میں روز کچھ نیا سیکھیں کچھ نیا کریں اور آگے بڑھیں